دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان جو خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اسے زرہ آنکھے کھول کر اور دماغ کے کپاٹ کھول کر دیکھئے زرہ جی ہاں دوبارہ سنیے آنکھے کھول کر اور دماغ کے کپاٹ کھول کر سنیے زرہ تب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ میڈیا کر کیا رہا ہے ایک خبر صوبہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس میں میں نے بتایا تھا کہ تیلنگانہ کے سی ایم سے جس انداز میں سوال پوچھے جا رہے ہیں کیا دم ہیں اسی انداز میں جھارکھڑ کے سی ایم رگووردہ سے سوال پوچھے جائیں پوچھا جائے کہ دلی چھاترہ کا ریپ ہوا گینگ ریپ ہوا بارہ بارہ لوگوں نے ریپ کیا اس پر جواب دیجئے نا اور اس پہت تمہاں چناؤں چل رہا ہے چناؤں کے دوران مدہ ہونا چی لیکن نامدہ راجتک پارٹیوں میں ہیں اور نامدہ میڈیا کے لیے اور میڈیا چون چون کے مدے دکھا رہا ہے اس کا دوسرا پرمان اب اس خبر میں آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں کہ لوگ کیسے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ویڈیو کی بھاشا سن کر یا لوگوں کی زبانی ناروں کی بھاشا سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ویڈیو کان سے ہے ویڈیو آیا کرناٹک سے جہاں اس وقت سرکار ہے بی جے پی کی بی ایس یہ دور اپنے شام دام دنڈ بھید اپنا کر وہاں سرکار بنا لی حالانکہ بی جے آپ کانگریس اور جے ڈی ایس کہہ رہی ہے کہ نو دیسمبر کو وہاں پہ چناؤ ہے دس دیسمبر کو چناؤں نتیجہ جائیں گے اور اس کے بعد بی جے پی سرکار وہاں اوٹویٹ گر جائے گی اور جے ڈی ایس کانگریس کے پھر سے سرکار بن جائے گی لیکن ابھی یہ بھوشے کے گرد میں ہے ابھی بات کی جائے بی ایس یہ دور اپا کو لے کر پروٹیسٹ ہو رہا ہے ایک آٹھ سال کی بچی کی ماملے کو لے کر ایک آٹھ سال کی بچی کو ایک پڑوسی ویسی درندہ جس کی عمر پیتیس سال ہے آٹھ سال کی اس بچی کو چوکلیٹ کا بہانہ کر کے اپنے ساتھ لے آتا ہے اس کے ساتھ ریپ کر دیتا ہے اس کی اتیا کر دیتا ہے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا لیکن اس خبر پر میڈیا خاموش کیوں ہیں اس بات کا جب آپ چاہیے سوچنا پڑے گا آپ کو کیا میڈیا واقعی میں آسے کر رہا ہے کہ وہ پہلے چہرہ دیکھ رہا ہے پھر راجے دیکھ رہا ہے اس کے بعد بات کر رہا ہے یہ آٹھ سال کی بچی نہ میں اس کا دھرم بتاؤں گا نہ میں آروپی کا دھرم بتاؤں گا دونوں الگ الگ دھرم کے ہیں لیکن مجھے دھرم سے لینا دینا نہیں ہے مجھے مطلب ہے کہ اگر بینگلور میں بلدکار ہوگا تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اگر دلی میں بلدکار ہوگا تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور ساتھ میں اگر بلدکار ہوگا تیلنگانہ میں تو اس پہ بات ہونی چاہیے نہ کہ پہلے میں کسی کا چہرہ دیکھوں گا اور پھر کسی کی راجندی پارٹی دیکھوں گا اور پھر اس کا راجے دیکھوں گا تب جا کے میں بات کروں گا بینگلور سے سٹے ہوئے کلبرگی کے اندر اس بارداد کو انجام دیا گیا لیکن دل لی کا میڈیا خاموش ہے کیا آپ بھی خاموش رہیں گے یا سوچیں گے بنے رہے گا داکڑا خبر کے ساتھ میں فیلال کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی راہ دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولاستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر لائلہ بھی مجھے نئی جازت